بجٹ کے لیے سالانہ پلین کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 31 مئی کو طلب کر دیا گیا کمیٹی میں آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا حدف مقرر کرنے کی تجویز دی جائے گی سنتی شعبے کی پیداواز، سروسز شعبے، خدمات کے شعبے کا حدف مقرر کرنے کی تجویز بھی دی جائے گی اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز مدسر علی رانہ سے جی مدسر کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی تاریخ کو چینج کیا گیا ہے اس سے قبل 28-29 تاریخ کو یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا لیکن اب یہ تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے اور 31 مئی کو اے پی سی سی کا اجلاس اب منعقد کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی میں جو ٹارگٹس ہیں وہ مختص کیے جائیں گے آئندہ مالی سال کے لیے جو ابتدائی تخمینیں تیار کیے گئے ہیں وہ جڈی پی گروت کا حدف 3.7 فیصد تک لگایا جا رہا ہے جو کہ اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں اس کے علاوہ سنتی شعبے کا حدف، سرویسز شعبے کا حدف اور جو ایگری کلچر شعبے کا حدف مقرر کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے تمام طر جو اہم اہداف ہیں وہ اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں پیش کیے جائیں گے اور ان کی بقاعدہ طور پر منظوری بھی دی جائے گی اینویل پلین کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان ہے ابھی تک جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی مد میں تقریباً بارہ سو ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے لیکن جو تمام تر وزارتیں اور ڈوینز ہیں ان کی جانب سے ترقیاتی بجٹ کے لیے انتیس سو ارب روپے مانگے گئے تھے لیکن اب انتیس سو ارب کی بجائے اب آئندہ مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم مجموعی طور پر بارہ سو ارب روپے کے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے جو پریورٹیز ہیں جو وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے تیہ کی جاری ہیں وزارت خزانہ کی انسٹرکشن پر اس میں جو منصوبہ جانب کے تسکلے ہیں آپ کا شکریہ